ہلو اسلام علیکم ووکم بیک تو میر چینل اور لے کے آگے ہوں میں ایک اور مزے کی ریسپی اور شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ یہ ہیں جس سپرنگ رول سپرنگ رول بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میں نے لکھ دی ہیں اور اب میں چلتی ہوں ریسپی کی طرف اس کے لیے پہن لیں اس میں آپ دو کپ پانی ڈالیں اور میرے پاس تھا یہ ایک پاؤنڈ کیمہ اور میں نے اس کو اس کے اندر ڈالا ہے اور پانی اوبال کے پانی اتار دیا ہے اور سیکنڈ سٹپ ہے ہمارا میں نے کڑائی لی ہے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے تیل کے ڈالے ہیں اور اب اس میں ایک میڈیم چاپٹ پیاز ہے کٹا ہوا پیاز ہے چھوٹے پیسز میں اور اس کو ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ ایک ٹیبل سپون ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنی ایڈ کریں گے سبز مرچ چاپٹ کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کریں گے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر اچھی طرح ساتے کر لیں گے بھون لیں گے اس کو اور بھوننے کے بعد جو ہم نے اپنا کیمہ رکھا تھا سائٹ پہ وہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم کیمہ کو اسی مسالے میں اسی پیاز میں اچھی طرح بھونیں گے تب تک یہ براؤن نہ ہو جے ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اور یہ ہیں جی سارے مسالے جو اس کے اندر جائیں گے نمک ثابت زیرہ وہ ہے جی کڑی پاودر لال مرچ کٹی ہوئی دنی اور زیرہ کا پاودر کسوری میتھی اور گرم مسالہ وہ سارے مسالے ہم ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم سبزیاں ایڈ کریں گے اپنی یہ میں نے بوئل کر کے پہلے ہی رکھ لی تھی پانی ان کا میں نے اتار لیا تھا کیونکہ یہ فروزن ہوتی ہیں تو ایک دفعہ اگر آپ ان کو ابال لیں تو یہ بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو وہ جو سارے مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم ٹومیٹو نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر یہ فلنگ بن رہی ہے آپ سموسے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ سپرنگ رولز میں بھی ڈال سکتے ہیں تو ان کو اندر سے یہ ڈرائے ڈرائے ہونے چاہیے یہ اگر سپرنگ رول جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں پھر ٹیسٹ اتنا چا نہیں آتا تو یہ والی برینڈ میں یوز کرتی ہوں آپ کو ایزیلی سپر مارکٹ سے مل جائے گی اور دس اس دہ شیپ آم یوزنگ ڈائمنڈ شیپ میں آپ نے دو دو سپون ڈالنے ہیں سپرنگ رول کے اندر تو یہ سپرنگ رول جو پیسٹ رہی ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے مسالہ ڈالنے ہیں جو بنایا ہے کیمے کا یا اپنے خالی سبزیوں کا بنایا ہے تو وہ آپ ڈالیں اور یہ طریقہ ہے اس کو فولڈ کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے ڈائمنڈ شیپ کی طرف اس کا اپنی سائٹ کی طرف کر لیں یعنی کہ چوڑا نہیں رکھنا ڈائمنڈ شیپ میں رکھ کے تو آپ اس کے اندر مسالہ ڈالیں اور اس کے دونوں کنارے فولڈ کر کے تو اسی طرح آپ ایک ایک کر کے بنا لیں یہ میں دوبارہ آپ کو میں نے کہا ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح فولڈ کرنا ہے تو یہ ڈائمنڈ شیپ کی سائٹ اپنی طرف کر لیں اور دونوں سائٹیں بند کر لیں اور پھر آپ سٹارٹ رولنگ اپ اس کو رول کرنا شروع کر دیں پانی لگا لیں آپ کو کوئی کسی اور چیز کی کئی لوگ تھوڑا ساتھا بھی مکس کر کے اس سے بھی اس کو بند کرتے ہیں لیکن پانی آپ کے لئے انہاف ہے تو یہ آپ فریز کر سکتے ہیں رمضان کے لئے یا عام دنوں کے لئے کوئی گیس ٹائے تو آپ ایزیلی فرائے کریں اور سرف کریں اور میں اب آپ کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسے فرائے کرنے ہے تیل لی ہے میں نے پان میں اور اس کو گرم کر لی ہے اور اس میں آپ ڈالتے جائیں اور ان کو جب یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو آپ ان کو نکالنے کے بعد اس کو رکھیں آپ اس طرح کے چمچ میں تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا تیل ہے وہ بھی نکل جائے آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں ہلتھی وے کے لئے تو اگر جو لوگ تیل نہیں جن کے لئے اچھا صحت کے لئے تو وہ لوگ بیک کر لیں بسیمی ڈالتے ہیں کیسے رہے گناہا ب Past بس سے آنا ب lately موسیقی